نمسکار دوستو میں ویجیہ کسانہ دیجیٹل فری شکشہ کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو ایت ساسی گروپ سے اور گروپ ڈی برتیوں کی بڑی خبر آ رہی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد معاملہ کیوں اٹھکا ہے پوری خبر آپ کو ویستار سے اس ویڈیو میں بتائی جائے گی اس لئے ویڈیو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھیو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ اریانا کا ایک ماتر ویسوسنے چینل جو سبھی اپ ڈیٹ آپ تک سمیہ رہتے پہنچاتا ہے چلی ساتھیو دیکھ لیتے ہیں آج کی بڑی خبر یہ دیکھیں دوستو سیاں ماجک آرثک ماندنڈ کے انکوں کے کارن گروپ سی اور گروپ ڈی کی برتی فلال اٹھکی مکہ منتری منور لال کا پہلے دن سے دے رہا ہے کہ جن گریب پریواروں میں ایک بھی سدشے سرکاری نوکری میں نہیں ہے ان پریواروں میں سب سے پہلے نوکری ملے اس کے لیے انیہ پاترتہ سرکتیں پوری کرنے والے گریب پریوار کے سدشیوں کے لیے شاماجک آرثک ماندنڈ کے اترکت انک دینے کا پراؤدان کیا گیا ہے گروپ سی اور ڈی میں پہلے دس انک دیئے گئے تھے جنہیں بعد میں گھٹا دیا گیا ہے سی ٹی میں پانچ فشدی انک کر دیئے گئے ہیں اور ایتزاسی کے جو سکریننگ ٹیسٹ ہوگا اس میں ڈائی فشدی انک کر دیئے گئے ہیں مگر بجلی نگموں میں انجینئرز کی برتی میں شاماجک آرثک ماندنڈ کے بیس انکوں کو پنزاب اے مریانہ ہائی کوٹ نے رد کر دیا اس چکر میں گروپ سی اور گروپ ڈی کے برتی فیلحال لٹک گئی ہے یعنی کی ساتھیں فیلحال تو ہائی کوٹ نے اسی برتی میں کیا ہے لیکن اگر ایسا اور برتیوں میں ہو گیا تو ایتزاسی کے سامنے بڑی سمجھے آ جائے گی اس لئے برتی کا پروسس آگے شروع کرنے سے پہلے ساودانیاں برتی جا رہی ہیں لگ بگ ساڑھے تین لاکھ سیٹی پاس یوہ گروپ سی پدوں کے وگیاپن کا انتچار کر رہے ہیں گلیارے میں چرچہ یہ بھی ہے کہ اریانہ سرکار ہائی کوٹ کے فیصلے کو چنوتی دے چونکہ ہائی کوٹ نے شرف ایک برتی میں دیئے گئے انکوں کو رد کیا ہے اور گروپ سی اور ڈی کے انکوں پر کوئی روک نہیں ہے یعنی کہ روک تو نہیں لگائی حلال صرف اور صرف اسی برتی کے اوپر روک لگے لیکن اگر وہ اسے میں اور اس برتی کے مدے کو لے کر اور برتیوں پر بھی روک لگ گئی تو ساتھیوں بڑی دکت ہو جائے گی اس لئے ایتزاسی پہلے ہی جو صحیح نینے لینے کا وچار کر رہی ہے یا تو اس ڈیسیجن کے مدے کے اوپر اریانہ سرکار ہائی کوٹ جائے گی یا پھر ساتھیوں کیا چینجمنٹ ہوتا ہے وہ تو بہت سے میں پتہ لگے گا لیکن اگر اس کا پہلے سولیسن نہیں کیا گیا تو بعد میں بڑی سمجھیاں کھڑی ہو سکتی اس لئے اگر ایتزاسی یا اریانہ سرکار سولیسن کر کے آگے بڑھتی ہے تو برتیاں سمجھ پر پوری ہوں گی ورنہ پھر کوٹ کے اس کے ذکر میں جیسے پہلے برتیاں اٹکی ہوئی ہیں ویسے یہ برتیاں بھی اٹک جائیں گی آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اپنا مہتفرن سمجھ دینے کے لئے بہت بہت دنیواد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں